اسلام علیکم دوستو انگلینڈ کے خلاف پہلا میں جس میں پاکستانی بلے باز فخر زمان کا آیا بڑے اور لمبے چکو کا طفان جس کا دیکھت نہ صرف انگلینڈ بلرز پریشان بلکہ امپائرز اور کمنٹیٹرز بہران جی ہاں دوستو انگلینڈ کے خلاف فخر زمان نے ایسی باری کے اٹالی کے پوری دنیا میں فخر زمان نے پاکستان کا نام روشن کر دیا اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے لیے فخر پاکستان ہے دوستو فخر زمان کی انگلینڈ کے خلاف تیسرین باری نے کونسا آرمی ریکارڈ توڑ دیا فخر زمان نے کس طرح انگلینڈ بلرز کے دنائی کرتے ہوئے پاکستان کی ورلڈ کپ کی ہار کا بدلہ لے لیا تو آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں تو جلدی سے فیڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوپالے اگر آپ بھی فخر زمان کے فیل بن چکے ہیں تو کومیٹ بوکس میں فخر زمان ٹائپ کریں دوستو آخر ریکار فرلڈ کپ دو ہسار چوبیس سے پہلے ایک بڑا اور شاندار کاٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا جہاں پر فخر زمان نے اپنی توفانی بیٹنگ سے دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے بلرز کو ٹراکر رکھ دیا جیہاں دوستو آپ کو اس ویڈیو کے اثر یہ فخر زمان کی کمال کی بلے بازی اور کونسا نیا آرمی ریکارڈ فخر زمان نے انگلرڈ کے خلاف بنا ڈالا ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر اسی میچ کے تاز کی بات کی جائے تو انگلرڈ ٹیم کے کپتان جوز پٹرن نے پاکستان کے خلاف تاز جیت کر پہلے بولی کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ گلہ ثابت ہوا کیونکہ دوستو پاکستان کے جائب سے فخر زمان اور بابر آسم اپنی کا آغاز کرنے آئے اور آتے ہی چھا گئے یہاں دوستو ایک جانے بابر آسم اپنے کور ڈرائیو لگاتے رہے تو دوسرے جانے فخر زمان اپنے لمبے چکے دکھاتے رہے دوستو آخر کار ان دونوں کلارڈیاں نے اپنے اپنے نصف سینچریہ مکمل کی جس کے بعد بابر آسم اٹاور آنس بنا کر پوینیا لوٹ گئے لیکن فخر زمان کا نصف پر موجود رہے اور آخر تاں کھیلتے رہے جہاں پر فخر زمان نے تینس تین سینچریہ مکمل کی اور کرکٹ کی تاریخ کا بائیس سالہ ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بھلان کر دیا دوستو اس طرح پاکستان نے مقربی سور میں دو دیکھ ٹوکن نقصان کر دو سو سات رانس کا پہاڑ جیسا انگلرڈ ٹیم کو بڑا حدف دیا جس میں فخر زمان کے دس لمبے چھکے شامل تھے دوستو حدف کے طاق میں انگلرڈ ٹیم نے شامدار اور فاتحانہ آخاز کیا لیکن جیسے ہی بولنگ لائن اپ میں محمد آمی رہے اور آتہ ہی محمد آمی نے کمال کی زبردست بولنگ کا مزاہدہ کیا اور پہنے ہی آور میں وکٹ لے لی جس کے بعد انگلرڈ ٹیم کی وکٹیں وقفے وقفے سے گرتے رہی اور آخر کار انگلرڈ ٹیم مقربی سور میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر صرف ایک سا سات رن بنا سکی دوستو پاکستان کی جائم سے شہین افریدی نے تین محمد آمی نے دو اور عباس افریدی نے تین وکٹیں حاصل کی دوستو واضح ہے کہ شہین افریدی کا اپنے ایک بیان میں یہ بڑا کہنا اعلان کرنا تھا کہ پہلے تو ہم کہتے تھے جیتیں گے لیکن اب ہم کر کے رکھائیں گے اور انشاءاللہ ٹی ٹوانٹی ویڈ کپ دو ہسار چوبیس کی ٹرافی بھی جیتیں گے دوستو آپ شہین افریدی کے اس بات پر کتنا ایگری کرتے ہو کیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو اگر ہم فخر زمان کی بات کریں تو فخر زمان کو انگلرڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی میچز اور ٹی ٹوانٹی ویڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پاکستان کے جانب سے اوپنرز کے طور پر کھلایا جائے گا کیونکہ سائی میوب فیلحال وہ پرفارمس نہیں دے پار ہے جن کی پاکستان کرکٹ فیض اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو توقع ہے جس کی ویسے فخر زمان کو اوپنرز کے طور پر ٹیم میں کھلایا جا رہا ہے اور دوستو امید بھی کی جاری ہے کہ فخر زمان کو انگلرڈ کے خلاف نہ صرف ٹی ٹوانٹی سیریز میں پاکستان کے جانب سے اوپنرز کھلایا جا رہا ہے بلکیٹ ٹوانٹی فائلڈ کاف دو ہسار چوبیس میں بھی آپ فخر زمان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جائب سے اوپنرز کرتے ہوئے دیکھیں گے دوستو آپ فخر زمان کے ساتھ کس کھلاری کو اوپنرز کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا